موسیقی لاہور کے ماسٹر پلین کے مقدمے سی رہائی ملتے ہی پولیس نے چوہدری پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا پرویز الہی کو راولپنڈی میں دہشتگردی کیس میں ملوث ہونے پر دوبارہ گرفتار کیا گیا اڈیالا جیل منتقل مگلچن راوی پولیس کی جنائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں چودہ کی مارباز گرفتار ملزمان کی قبضہ سے ہزارہ روپے نقدی برامت مقدمہ درج مزید تب تیش جاری باغبان پورا پولیس کی کاروائی سات گھٹکا فروش گرفتار قبضے سے لاکھ روپے کا گھٹکا برامت مقدمہ درج پولیس آپریشن ونگ کا بھیکاریوں کے منظم گروہوں کے خلاف کراکڈاؤن جاری رہوان سال بھیکاریوں کے خلاف چار ہزار تین سو اکیس مقدمہ درج کیے گئے ڈیالا جی آپریشن کے مطابق مختلف کاروائیوں کے دران چار ہزار چار سو اٹیس مرد اور ایک سو چالیس خواتن گھدگر گرفتار کی گئے پولیس کا بجلی چوروں میں ملوث افراد کے خلاف گرینڈ آپریشن ایک ہزار چہ سو اکتالیس افراد کے خلاف بجلی چوری کے الزام میں پندرہ سو چینمے افتا یار سدر چی سی پیو بلاد سے کمیانہ کہتے ہیں بجلی چوروں کے خلاف زیرو ٹولرینس پالیسی پر عمل پیرا ہیں بجلی چوری میں ملوث افراد کسی رائت کے مستحق نہیں حکومت کی جانب سے بجلی چوروں کے گرد گھیرہ مزید تنگ کاروائیوں کے دوران ایک سو تین بجلی چور پکڑے گئے اٹھارہ موقع سے گرفتار ڈیپٹی کمیشنر کہتی ہیں پانچ لاکھ سے زائد کی ریکاوری خزانے میں جمع کروا دی گئی اب تک کل سات سو اٹھاون بجلی چوروں کے خلاف مقدمات کا اندراج کروایا جا چکا نواز شریف کو ہر بار مائنس کرنے کی کوشش مائنس ہو گئی امید ہے آج سے عدل کے ایوانوں میں انصاف کی واپسی ہو گی دعا ہے ترازو کے پلڑے سب کے لیے برابر ہوں ہماری لڑائی مہنگائی معاشی بدھالی اور بیٹ گورننس سے ہے ملک کو انتقام اور فترفی سے بچانا ہے چین نائب سادر مسلم نگنون مریم نواز کا پارٹی کے مختلف ونگز کے اجلاسوں سے خیطاب حمزہ شریف نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے تمام مسائل کا یقینی حل ہے پاکستان کی عزت سر بلندی اور ترقی کا منصوبہ صرف نواز شریف کے پاس ہے نون لیگ پنجاب کے اصصادرانہ سناولہ نے صوبے کا تنظیمی اجلاس کل طلب کر لیا مریم نواز اور حمزہ شریف خاصت شرکت کریں گے جلاس کا اجنڈا نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے ہوگا رانہ سناولہ کہتے ہیں کارکن قائد نواز شریف کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں نون لیگ لاہور کے یوت کوارڈینیٹر کا اہم مشاورتی اجلاس خواتین اور مرد یوت کوارڈینیٹر کی بڑی تداز میں شرکت اجلاس کی صدارت مریم نواز اور حمزہ شریف نے کی شہر میں بالدوں گڑے رہے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش جوہر ٹاؤن جیل لوڈ گڑی شاہو شملہ پہاڑی مول روڈ پر تیز بارش تیز بارش کے بعد نشیبی لاکہ زیریا بازت روڈ سے ملحک کا سڑکیں ندین علی کا منظر پیش کرنے لگیں کھڑک پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا محکم موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا سلسلہ وقت وقت سے جاری رہے گا مہنگے پیٹرول کے آفٹر شوک سفر جے پر بھاری پڑھنے لگا ٹرانسپورٹرز نے قرائوں میں پندرہ سے بیس پیسد اضافہ کر دیا لاہور سے دوسرے شہروں کا قرائے میں اضافہ کر دیا گیا تین سو سے چار سو روپے تک اضافہ کیا گیا کراچی سات ہزار آول پنی دو ہزار دو سو پشابر کا قرائے دو ہزار سات سو پچاس روپے کر دیا گیا قرائے بڑھتے ہی بس سڈے ویران مسافروں کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کے بعد قرائے میں اضافہ نے کمر توڑ دی بڑھتی مہنگائی اور پیٹرولی کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف جماعت اسلامی میدان میں آگئی وعدہ تڑوٹ پر شہریوں میں پمپلٹ تقسیم کیے گئے جماعت اسلامی کا 21 سے 23 سپٹمبر تک گورنر ہاؤس کے باہر اتجاجی دھرنا دینے کا اعلان پنجاب بھر میں اہم شارعوں کو ڈسٹ ٹری کرنے کا فیصلہ نگران وزیراعلا پنجاب موسن نقوی کی زیر سدارہ تجلان سموک کے تداروں کے لیے ایک دامات کا جائزہ سموک سے بچاؤ کے لیے سڑکوں کو واش کیا جائے گا الڈیوی امسی کو لاہور کی سڑکیں ڈسٹ ٹری کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا انڈی سموک پولیسی کے خلاف ورزی پر فیکٹری کو دو ماہ کے لیے سیل کیا جائے گا زل انتظامیہ کا سموک اور محلیاتی علودگی پھرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دو ملزمان گرفتار تین ڈسٹر یونٹ سیل کر دیئے گئے نو لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے آئے دراما مہمے چھے بھٹا مالکان گرفتار ایک بھٹا سیل چھے لاکھ کے جرمانے نگران وزیرالہ پنجاب چین کے پانچ روزہ سرکاری دورے پر چلے گئے چین کے قائم مقام کونسن جنرل نے وزیرالہ کو لاہور ائرپورٹ سے رخصت کیا وزیرالہ محسن نقوی زراد بزنس کمیونٹی اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کریں گے سبائی وزراء ایس ایم تنمیر آمیر ازفرالی ناصر ابراہیم حسن مراد بھی وزیرالہ کے ہمراہ شہر میں ڈینگی پھر پر پھیلانے لگا چوبیس گھنٹوں پر دوران وزید 31 نئے مریض ریپورٹ صبح بھر میں 101 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق شہر کے ہسپیٹل میں ڈینگی کے کل 56 مریض زیرے علاوہ شکٹی ہیلتھ علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے محول کو ساف اور پشک رکھیں بلالر پھر مہنگائی کی ٹوین پر سوار مرگیا گوشت 3 روپے مہنگا قیمت 504 روپے فیکیلو ہو گئی فارمی انڈو کی قیمت ایک روپے اضافہ قیمت 288 روپے فی درجن جلے انتظامیہ منافع خوروں کے سامنے بے باس مارگیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی منمانے دامہ پر فروخ جاری ادرک بارہ سو لحسن چھے سو لیمون دو سو اسی ٹیماتر ایک سو چالیس پیاس سو روپے کلو آڑو چار سو اسی سیب اور آم تین سو پچاس روپے کلو کیلہ ایک سو اسی روپے درجن میں دستہ گنگارام ہسپیٹل کے کنٹرول روم میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے باعث کنٹرول روم جل کر راکھ ہو گیا آگ پر کابو پا لیا گیا کنٹرول روم کے اقب میں پڑا کچھرا آگ لگنے کی وجہ قرار اسیم گنگارام ہسپیٹل ڈاکٹر آمیر سلیم کا کہنا ہے کہ کولنگ کے بعد بزید چیزیں تحقیقات کی روشنی میں سامنے آئیں گی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسٹرز کے بیرونے ملک جانے پر پابندی آئی ٹیجنگ ہسپیٹل کے ایگزیکٹیب ڈریکٹرز پر بھی بیرونے ملک جانے پر پابندی میڈیکل کالجز کے پرنسپلز بھی پاکستان سے باہر نہیں جا سکیں گے نگران وزیدہ پنجاب محسن نکمی نے منظور دیدی نوٹیفیکیشن جاری شوٹی کروز کرکٹ گراؤنڈ میں راش کرکٹ کے شکین افراد نے دوستوں کیمرا گراؤنڈ کا رکھ کیا مغل پورا گریفن گراؤنڈ میں بڑی تعداد میں کرکٹ کے شائقین کھیلنے پہنچے شہریوں کا حکومت سے مزید کرکٹ گراؤنڈ بنانے اور تفریز سولیات فراہم کرنے کا مطالبہ چھٹی کا دن اور موسم کچھ گوا لاہوریوں کی بڑی تعداد نے فیملیز کے امرہ چڑیا گھر کا رکھ کیا بچے بھی چڑیا گھر میں کچھوہ ہرن بندر شیر اور دیگر پتندیدہ جانور دیکھ کر خوب محسوس ہوئے انہیں بچوں نے جانوروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں سائیکل چلائیں صحت پائیں محول کو بچائیں اور سموک بھگائیں لاہور میں سائیکلنگ ایونٹ منعقد کمیشنل لاہور محمد ری رندھاوہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد ایونٹس میں شریک لاہور ہمارا گھاڑ ہے اسے خوب سے خوب تر بنائیں سائیکلنگ ایونٹ کے کیلنڈر ایئر میں بھی شامل کریں گے